اچھا لاسٹ ٹیکنیک میں ہم نے کلر جو تھے بہت گاڑے دکھے ہوئے تھے اس ٹیکنیک میں ہم کلر کو تھوڑا سا پتلا کریں گے اس پہ ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس پہ بائنڈ پی ایڈ کیا ہوا ہے پانی بھی ایڈ کیا ہوا ہے بہت معمولی سا صرف اس لیے کہ یہ کلر جو ہے ہمارا کنٹرول رہے اچھا میں اس کے اندر وائٹ کلر سے شیڈنگ اس کی سٹارٹ کرنے لگا ہوں بہت ایزی ہے ہارڈ ڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں جیسی شیڈنگ آپ کو چاہیے وائٹ زیادہ چاہیے وائٹ زیادہ ایڈ کر لیں کم چاہیے کم ایڈ کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ چیز دین میں رکھیں دیکھو آپ جب کلر لگاتے ہو تو نیچ اوپر والا حصہ ریڈ ہے نا تو اوپر والا ریڈ ہی رئے گا نیچے والا حصہ وائٹ ہے خوشش کریں وہ وائٹ ریڈ لیکن جہاں پہ ریڈ اور وائٹ کلر دونوں مل رہے ہیں آپس میں اس حصے میں آپ نے بلینڈنگ کر رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھو یہاں پہ آپ میرے کلر دو آپس میں بلینڈ ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو میں اس کو بلینڈ کرتے کرتے یہاں پہ نہیں کیا یہ والا حصہ ہمارا پینک ہو رہے گا اوپر والا ریڈ رہے گا اور نیچے والا کیا ہوگا بہت زیادہ لائٹ کلر ہے ٹھیک ہے اور اب آپ یہ بھی دیکھو کہ اس کا یہ ریڈ کلر محرون سے کلر بہت تھوڑا سا ڈل آیا ہے اس کی وجہ کیا اس میں پادی بھی ایڈ ہے اس کے اندر ہمارا بائنڈر بھی ایڈ ہے یعنی کلر تین ہے اگر آپ اس کو تیز برائٹ کرنا چاہتے ہو تو اس میں کلر آپ کو تھوڑا سا زیادہ رکھنا پڑے گا کم پتلا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو سکران کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں چکے وائٹ کلر میکس ہے اس میں پینکی بیکٹا ہوں اچھا پاری ڈالنے سے یہ دیکھو اس کے اندر یہاں سے کلر ٹھوڑا تھوڑا اس میں سپریٹ ہو رہا ہے تو یہ اس لیے بھی سپریٹ ہو رہا ہے ہمارا یہ جو کپڑا ہے وہ رف کپڑا نہیں ہمارا یہ جو کپڑا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں یہ میکس فیبرک ایس میں نائلون میکس ہے ٹھیک ہے اگر نائلون اس کے اندر میکس نہ ہوتی یہ واشن ویہ ٹائپ کا اپڑا ہے تو پھی یہ نہ پھیلتا ہے کٹن ہوتا تو نہ پھیلتا ہے یہ پھیلتا ہے یہ اس میں چکے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے اندر کے آیا ہے ہمارا نائلون ٹائپ میکس ہے اب ہم دوسرا ایک پرطہ بنا ہو رہا ہے اس میں سے بلاک کلرڑ نکالے جب بلاک کلی نکالے بلاک کل جنھگا ہوتا اس کا ٹھٹکل کی کوئلیں لیکن اس میں آپ کو برش چاہیئے تھوڑے سے جاندار کیسے لیکن بلکل مرے ہوئے بریسلز والے برش نہیں چلیں گے اس کے ادھر میں نے دیکھو کیسے شیڈنگ کی ہے ادھر والے میں نیچے سے اس کے اوپر میں شیڈنگ سائیڈ سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر شیڈنگ وائٹ کارٹ ہم لگاتے ہیں وہ دراصل لائٹ کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ لائٹ کس طرف سے آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو دونوں پتیوں کی لکھ میں فرق ہے نا نظر آیا آپ کو اس میں ہم نیچے سے اس کو کھا رہے ہیں سارا وائٹ اس میں یہاں سے ہم نے کیا کیا ہے سائیڈ سے کیا وائٹ اور آپ اس کے مطابق جتنی آپ کی ضرورت ہے اگر زیادہ شیڈنگ کرنی ہے زیادہ وائٹ لگاؤ کم شیڈنگ کرنی ہے کم وائٹ لگاؤ ٹھیک ہے اچھا پچھے میں ہم نے صرف وائٹ سے شیڈنگ کی تھی اب میں اس کے اندر آپ کو وائٹ اور بلاک دونوں سے افیکٹ دے کے لئے ہاتھوں ابھی میں نے صرف ایک طرف سے ریڈ کارٹ لگایا ہے ایک طرف ریڈ کارٹ لگایا ہے دوسرے طرف کیا لگایا میں نے وائٹ ہا جی ایک طرف ریڈ لگایا ہے اس طرف وائٹ لگایا ہے ابھی میں نے اس کے اوپر بلاک کرر لگانا ہے یہ دیکھیں یہ لائن جو ایک نظر آرہی ہے یہ لائن سی ختم کرنی ہے بلینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پتہ نہ چلے کہ آپ کا کہاں سے کلر شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے دریکٹ بلاک پتہ لگائیں اسے مکس کر لیں اگر ریڈ ہے تو ریڈ کی بچائے کون سا کرر لگے گا میرون اس کا شیڈ لگے گا شیڈ بتا نہیں کیا ہوتا ہے اس سے بھی کلر کے اندر جب ہم بلاک اڈ کرتے ہیں اس کا کیا بندرت ہے اب یہ کہاں ہے ریڈ والا اچھا میں یہاں بلاک زیادہ ہو گیا میں اس کے اندر کھوڑا سا ڈالتا ہوں ریڈ کلر مکس کر لگا ایسے ہیں یہ نمی ہے یہاں پہ کہاں میرون میرون وائچ اور ریڈ میں اس طريق پہ بلینڈ کروں اس طرح آپ کی گریس فل کام ہوتا ہے جتنی زیادہ شیڈز انکارپوریٹ کرو گے اپنے کلر کے اندر جتنی زیادہ شیڈنگ بنانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی آپ کا کام کیا ہوگا اٹریکٹیو اور خوبصورت ہوگا کام کے اندر ڈیپٹ تب آتی ہے جب آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ کلرز دیکھے آتے ہوگی میں نے آپ کو ایک آرٹ کا پرنسپل سمجھایا تھا کہ ڈیزائن کے اندر کیا ہو موومنٹ ہونی چاہیے موومنٹ سے مرادی ہے کہ جب بندہ آپ کے کام کو کوئی دیکھے تو اس کی نظر ڈیزائن کے اوپر ایک جگہ ٹک مک جائے اس کی نظر پورے ڈیزائن پر گھومیں پورے ڈیزائن پر جب بھوم رہی ہے اس کی نظر اس کا مطلب آپ کی ڈیزائن میں موومنٹ ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کے لیے اس کا بندے کا دل چاہ رہا ہے یہ رکھو کس کدر خوبصورت بنا ہے ٹک ہے اب ایسے ہی میں دوسری کے اندر آپ کو شیڈنگ دھر کے دکھاتا ہوں یہاں پر نیچے سے میں نے اس کو وائٹ کیا تھا اس کو میں کیا کر رہا ہوں اوپر شمیرون کر رہا ہوں ایک ایک شیڈ اوپر نیچے کرنے سے آپ کی پوری پینٹنگ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کی لپ چینج ہو رہا ہے اور شیڈنگ کو اپنی سٹرانگ کریں یہ تو ٹیکنیک بھی آپ کو پتہ ہے دیکھو اور اس میں زیادہ پینٹ گاڑا لگتا ہے اس میں پتہ لگتا ہے اور اپنی اوبزرویشن سٹرانگ کریں آرٹ والی چیزوں کو پینٹنگ کو دیکھا کریں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے شیڈ دار کرنا ہے لائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دو پتے آپ کے اوپر اب ہم ایسے ہی اپنا تیسرے والا بھی دیکھنا ہے اس کے لئے میں یہ کھوڑا سا بائٹ کرنا چاہیے اور میں اپنا میرون کرر میں کھوڑا سا بائنڈٹ مزید ڈال پر اس کو تفلا کر رہا ہوں تو تفلا کر رہا ہوں کیوں تفلا کر رہا ہوں کیوں بتلا کر رہا ہوں کیونکہ اس ٹیکنیک میں ہمیں تھوڑا سا تھین کرنا چاہیے صحیح ہے اچھا جی اس میں میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیڈنگ کرنے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ رہے ہونا میں نے کیسے کرنے بایا ہے ہے نا اس میں میں نیچے اور اوپر دونوں طرف شیڈنگ دیکھیں ہوں گا چکے 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 یہ ساری ساری پتیاں تین کی تین ڈیفرنٹ ہیں چھیک ہے میں نے آپ کو نکل پلکے سے ان کی شیڈنگ جو ہے ابھی اس کے اندر مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا وائٹ کلر اور ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے کلرنگ جیسے بچے کلر کرتے ہیں ایک چیز کو پکڑ کے تو اس کے اندر کلر بھر دیتے ہیں کلر کر دیتے ہیں وہ اس کے اندر خوبصورتی نہیں آتی چھیک ہے نا اور ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ہم پینٹنگ کا پینٹنگ اس چیز کا نام ہے جو ایک دفعہ کریٹ کی جاتی ہے بار بار میں بنتی ہے سمجھو پینٹنگ بار بار آپ کی نہیں بنتی ایک دفعہ بن جائے تو سیم کلر اور سیم شیڈنگ دوبارہ ایسی نہیں بنایا جائے اس لیے آپ نے پینٹنگ کی طرف جانا ہے آپ نے کلرنگ نہیں کرنی کلرنگ کو بچے بھی کر دیتے ہیں کلرنگ بھی حالانکہ کچھ دیزائن میں ہم کلرنگ کر سکتے ہیں مثلا کچھ سٹائل ایسے ہیں پینٹنگ یہ وہ ہمیں سنگل کر رہ کے پتے چاہیے ہوتے ہیں ہم اس پر کلرنگ کر سکتے ہیں ملکل لیکن یہ عام طور پر یہ پینٹنگ ہیں پینٹنگ سے مراد ایسی چیز ایسا آٹ ورک جو کہ دوبارہ ایسا نہ کریٹ کیا جا سکتے ہیں ہم اس پینٹنگ یا ایک پینٹنگ ایک پینٹنگ سکتے ہیں ہم اس پینٹنگ کا راکہ شماح نکیا ڈیوب میں نے پینٹنگ کی طرف ایک پینٹنگری جو ہو مکلہ چاہیے ہیں پینٹنگ آنتھ سکتے ہیں پینٹنگ کی طور پانکتہ ہوتے ہیں پینٹنگ نکیا سنڈا شماح برش اپنا ریگلر ڈی واش کرتے ہیں کیونکہ جو بلیک کلر ہوتا ہے بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے اگر تھوڑا سا بھی بلیک کلر ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کی کلر پر سارا خواب دے گا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو یہ آپ کی تین ہے وہ بھی پکیاں ریڈی ہوگی اب آپ جائے اور اس کی پریکس کریں بس اینا پھر کلر ہوتا ہے بھی بھی